امران خان نے ملک کی عزت کو خاک میں ملایا امران خان نے خوابہ کبک کے موڈل والی گھری بیچ کر پیسے جیپ میں ڈالے وزیراعظم شہباز شریف کا ڈیڑا اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کہا امران حکومت نے مرشد کا بیڑا غرق اور منصوبوں کو سرد خانے میں ڈالا آج ملک میں ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے عوام فیصلہ کریں ووڈ گھری بیچنے والے کو دینا ہے یا خدمت کرنے والے کو وزیراعظم نے ڈیڑا اسماعیل خان میں کئی منصوبوں کا سنگ کے بنیاد رکھا اور پاکستان کو غربت اور بیرزگاری سے ختم کرائیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان کا مقدر ہے انشاءاللہ میرے فضل کو بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اسی طریقے سے بنو یونیورسٹری کی اپگرڈیشن اور لکی مربط سائنس ٹکنالوجی کی بنو کا اور یہ یونیورسٹری یہ بھی دوزار سترہ میں میاں نواز شریف کے زمانے میں چیئرپن پی ٹی ای امران قان کی زیر صدارت پنجاب کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس مسلم لیگ کاف کے رانمان مومون سلائی کی اجلاس میں شریک پی ٹی ای اور کافی کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ اور اعتماد کے بورٹ پر مشافرہ جبکہ تحریک انصاف کو معاشی صورتحال پر وائٹ پیبر جاری کرنے کا بھی فیصلہ امران قان نے خراب معاشی پر قور کے لیے معاشی ماہرین کا اجلاس پورا لیا ہے فواج آخری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے بنیادی اصلاحات کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیئے ہیں جو معاشیت اور گورننس پر زفارشاہ تیار کر رکھے ہیں ان گروپس میں پاکستان اور بیرون ملک پر کی ماہرین شامل ہیں مشیر وزیراعلا پنجاب مصدق کباسی کا کہنا ہے کہ امران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زائد لوگ تھے کتنے لوگ تھے اس کا تائین ہونا ابھی باقی ہے ملکن نویت تردیتی آفتہ ہے ایرفان امران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زائد لوگ تھے یہ بیان سامنے آیا مصدق کباسی کی طرف سے انہوں نے اپنی گفتگوں میں مزید کیا کہا آپ بے سنیے جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وقاس کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل تھے تو ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس تک یہ جھوٹ بول رہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری پلاننگ کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے تیسری بات جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقیدہ تربیت حاصل کی تو اس پہ بھی جو اس کی ریٹنگ ہے وہ مائنس ٹین پائنٹ سکس ہے اس پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقیدہ تربیت حاصل کی تو یہ ایک تربیت یافتہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ اس نے اٹیک کیا یہ پولیگرافی رپورٹ کا ریزلٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر ہم نے جمع کروا دیا دوسری الزام یہ تھا کہ خان صاحب کے گارڈز نے فائرنگ کی تو فرنزک ٹیسٹ میں ہیں تو یہ بات بھی نگیٹ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے کہ گارڈز نے اس کے فائرنگ کی امران خان کی وفاداری صرف دولت اور اقتدار کے ساتھ ہے وزیر دفاع خواج عاصف کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا پی ٹی آئی کی ارکان اسمبلی پچاس کرو روپے مہانہ تنخواہے لے رہے ہیں امران خان کی وفاداری صرف دولت اور اقتدار کے ساتھ ہے وزیر دفاع خواج عاصف کا بیان کہا پی ٹی آئی کی ارکان اسمبلی پچاس کرو روپے مہانہ تنخواہے لے رہے ہیں امران خان اور اس کی پارٹی کے لوگ ایک جیسے ہیں پیسے زکاة کے لیے لیے گے وہ شاسی پارٹی کے فنڈ میں ڈال دیے گے یہ شخص کوئی کام بھی کسی اور اپنے مال پہ نہیں کرتا سارا کام لوگوں کے مال پہ کرتا ہے اس وقت جو مصطفی ممبران ہیں پچاس کروڑ پیا مہینہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں سرکاری رہائشیں سرکاری فسیلٹیز ہر قسم کا جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے جیب سے نکال رہے ہیں لیڈر بھی جیب کا طرح فالورز بھی جیب کا طرح ہیں پاکستان کو پچھلے پچھتر سال میں مسلسل چرکے دیے گئے ہیں اور آج ہم اس نیج پہ کھڑے ہیں کہ ملک سنبھالے نہیں سنبھل رہا معاشی ابتری اپنی انتہا پر پہنچ سکی ہے دہشتگردی پھر سر اٹھا رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دستو گرے باہ ہیں ایک دوسرے کو گندہ کرنے کے چکر میں ہم نے لوگوں کو بھوکا مار دیا لوگوں کے مسائل حال نہیں ہو رہے ہیں اور جب اس ملک میں جمہوری عمل چلنے لگتا ہے جب جمہوریت پنپنے لگتی ہے ایک شب خون مارا جاتا ہے اور جمہوریت کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں یہ عمل اس ملک میں چار بار اعلانیا ہوا ہے اور کئی بار غیر اعلانیا ہوا ہے ملیسن میں آگے پر دوے بات کریں گے کوئیٹا میں پچیس دسمبر کو دہشتگردوں نے قریب اور نہتے شہریوں کو مختلف جگہوں پر گرنیڈ حملوں سے نشانہ بنایا دہشتگردوں کے حملوں کا حدف پولیس ایف سی یا لیویس کے ہلکار تھے زیادہ نقصان راہگیروں عورتوں اور بچوں کا ہوا کوئیٹا کے سیٹ لائی ڈاؤن اور سبزل روڈ پر گرنیڈ حملوں میں تیرہ شہری زخمی ہوئے جس میں عورتیں اور ماسوم بچے بھی شامل تھے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی بچوں گلے روٹی کمانے سے کاثر ہیں خبر شامل کرتے ہیں کراسٹی سے کراسٹی میں سپر ہائیوے فقیرہ گھوٹ میں رینجرز کا ملزمان سے مقابلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو حلاق دوسرا شدید زخمی ہو گیا ترجمان سنج ریجرز کے مطابق ملزمان سیکیورٹی گارڈ کو ڈکیتی مضاہمت پر قتل کرنے میں ملوث ہیں چوبیس دسمبر کو فقیرہ گھوٹ کے علاقے میں ڈاکو نے سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پہ یہ مقابلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو حلاق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزز کے عملے کا ایکسپریس نیوز کی ٹیم پر تشدد ہسپتال کا عملہ کورج سے روکنے کے لیے دھمکیاں دیتا رہا خاتون ریپورٹر کو حراسہ کیا گیا ایکسپریس نیوز ہسپتال کی ابتر صورتحال سے مطالق پہلے بھی ریپورٹ کر چکا ہے اور اب دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیززز کے عملے کا ایکسپریس نیوز کی ٹیم پر تشدد ہسپتال کا عملہ کورج سے روکنے کے لیے دھمکیاں دیتا رہا خاتون ریپورٹر کو حراسہ بھی کیا گیا ایکسپریس نیوز ہسپتال کی ابتر صورتحال سے مطالق پہلے بھی ریپورٹ کر چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے چلنے کے کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیززز کے عملے کا ایکسپریس نیوز کی ٹیم پر تشدد ہسپتال کا عملہ کورج سے روکنے کے لیے دھمکیاں دیتا رہا پیٹر احمد فواز شہدری اس وقت میڈیا سے بات کر رہا ہے اور شیڈیوز دے ہو گیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے اور تمام ممبران ایک سو ستاستی ممبران جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت پہلے جو گیارہ تاریخ ہے جو عملہ اس میں پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس اس سے بہت پہلے ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ کی کچھ جو ایم پی ایز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹ اجسمنٹ پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان حلقوں میں جہاں پہ پی تی آئی کے کینیڈیٹس نہیں ہیں یا کافی کے کینیڈیٹس نہیں ہیں وہاں پہ ہم کنسیڈر کریں گے جو پی ایم ایل این کے کینیڈس کو یہاں سے کچھ ممبر جو اگر آنا چاہتے ہیں ان کو اور انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں ہم نیشنل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جس طرح امران خان نے کل کہا ہماری امید یہی ہے کہ مارچ اور اپریل جو ہیں یہ انتخابات کے مہینے ہوں گے اس سے پہلے ہم نے اسی لیے یہ جو اپنی اس وقت جو ورکنگ گروپس ہیں وہ کریئیٹ کیے ہیں کیونکہ آٹھ مہینوں میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں معیشت کی اور گورنس کی اس کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات چاہیے اس وقت جو آٹا ہے وہ کراچی میں پچیس سو روپے بیس کلو کا جو تھیلہ ہے وہ ہو گیا ہے جو تیرہ سو روپے کا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومتی ہے لیے ڈبل ہو گیا اب ہمارے پاس جو آج معاشری مہارین نے جو پی ٹی آئی کی معاشری ٹیم ہے اس نے جو بریفنگ دی ہے عمران خان صاحب کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں دو طریقے ہیں اگر یہ آئی ایم ایف سے ہم اپنی ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہمارا پروگرام آئی ایم ایف نہیں کرتا تو یہ یقینی ہے کہ پاکستان ڈی فولٹ کر جائے گا اور ڈی فولٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو امپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گی اور اس راو میٹریلز نہیں ہوں گے تو ایک بہت بڑا بوران جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گا اور اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہوگا اب بھی آپ دیکھیں کہ تقریبا پچپن روپے سے زیادہ تو افیشل جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اپریشیٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں اس وقت کرائسز ہے وہ یہ ہے کہ جو کچن آئیٹمز ہیں اور انرجی یہ دونوں بے انتہا بینگے ہو گئے ہیں آپ ہم نے جو سکیم بنائی تھی جس میں ہم نے سستہ کیا تھا تیل اور بجلی کو اور اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ روس کے ساتھ معایدہ کر رہے تھے اور انشور کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو تیل اور گیس اور پیٹرول جو ہے وہ سستہ ملے تاکہ انڈسٹری چلتی رہے اس حکومت میں آکے مکمل بند کر دیا اب ہم نے پچپن لاک نوکریاں پیدا کی تھی اس حکومت میں آکے اب صرف فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل کہہ رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا ہے کہ پندرہ لاک سے زیادہ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں تو پاکستان میں ایک طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرح نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور اب تیسری بلا جس کا ہمیں انفورچنٹلی بہت ہی یہ سانیہ ہے کہ ٹیررزم واپس آ رہا ہے کل بلوچستان میں خالی جو ہیں وہ آٹھ دماکے ہوئے ہیں پاون فیصد اضافہ ہو چکا ہے ان آٹھ مہینوں میں ٹیررزم میں جو آپریشن ریجین چینج کے نتیجے میں جو پاکستان میں صورتحال بنی ہیں اور اس کے بعد اس میں دو سو ستر سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے اور تقریباً جو ہے وہ پانچ سو پچاس کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں انفورچنٹلی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا جہاں پہ ہم پراؤڈلی کہتے تھے فخر سے کہتے تھے کہ پروم ٹیررزم ٹو ٹورزم پاکستان جو ہے اس کا سفر تہہ کیا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں پاکستان سی این این کا ٹورزم کے اور جو بڑے آپ کے پبلکیشنز ہیں میڈیا ہے پاکستان ان تمام رسالوں میں نمبر ون ٹورس جسٹینیشن بن کے ابر رہا تھا آج دوبارہ ہم ٹیررزم کی طرف انپورچنیٹلی چلے گئے ہیں اور میں نے آپ کو فگرز بتائیں جو یہاں پہ ابھی تک لوگوں کے شہادتیں ہوئی ہیں آج امریکہ نے اور یورپی یونین نے اپنے امبیسیڈرز کو اور اپنی امبیسی کی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی باہر نہ نکلیں اور جو اسلام آباد کے فائیس سار ہوتیلز ہیں وہاں پہ جانے سے انہیں روک دیا گیا یہ وہ آٹھ مہینے کا سفر ہے جو پاکستان کے شہریوں کے اوپر اس آپریشن ریجیم چینج کے نتیجے میں لادا گیا ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں پوری الیکشنز کی طرف ہم بڑھیں ہم نے پنجاب اور کیپی میں اور اس وقت دوسری صورتح آ لیا ہے کہ یہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جیس زختے ہی نہیں ہے لہٰذا یہ الیکشن نہیں کرائیں گے ہمیں امید یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جو ڈیشری ہے پاکستان کی بوج ہے پاکستان کے ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی اس حالت کو دیکھیں اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں جو حالت کی گئی ہے اس میں سبھی کا قصور ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ان کو منٹ کرنے کی ضرورت ہے ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے عوام اس مقصد پاکستان میں پلٹیکل سٹیبیلٹی چاہتے ہیں سیاستی استحقام چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اداروں کو بھی اور جو باقی پلٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پرنہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس کا کونسیکونسز جو ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے فرح حبیب صاحب یہ جتنی صورتحال آپ کے سامنے سواد چودری صاحب نے آپ کے سامنے جو صورتحال رہی ہے اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک فیکٹر ایسا ہے کہ حکومت گمشدہ نظر آتی ہے یعنی کہ شہباز شریف جو کہ ملک کے وزیر آزم ہے میں تو انہا لائکہ آزم کہتا ہوں جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان تمام ایشیوز پہ یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں عام آدمی کے لیے آج جو مسائل ہیں جو حالات ہیں مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں اب ایک غریب آدمی جس نے دو وقت میں روٹی کھانی ہے آٹا جو ہے وہ ایک سو پچیس روپے کلو ہو گیا ہے یعنی کہ عام آدمی جس نے دو وقت اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے اس کے پاس حالت یہ ہے کہ اب اس کی آمدن میں وہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر آزم اس کے اوپر کوئی اجلاس کر رہے ہوں کوئی لاحی عمل بنا رہے ہوں یہاں ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے ملک کے اندر افغانستان کے ساتھ جو صورتحال میں ایک ڈیٹیریٹنگ سیچویشن نظر آتی ہے عمران خان صاحب نے تو ایک پورا پلین دیا تھا نظر آتا تھا عام آدمی کترکالیف کو دور کرنے کے لیے وہ اقدامات لے رہے ہوتے تھے آج ملک کی سیکیورٹی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے خارجہ سطح کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود ایک لیڈرشپ کا رول پلین پی ٹی اے رات مام میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے شہر قائط میں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ایکسچینج کمپنیز ایسوسییشن اور فوریکس ایسوسییشن اف پاکستان کی چیئرمن ملک بوستان نے کہا ہے کہ آن بھی سطح پر ڈالر کی دیمانڈ گھٹ کر ستر فیصد کی سطح پر آ گئی ہے کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران چیئرمن ملک بوستان کا کہنا تھا کہ معیشت کی بحالی سیاستدانوں کی تدبر کا امتحان ہے پاکستان کے دشمن اس کی نسٹری ہے اس کی فوج سیاستدانوں اور افسران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یومیا پندرہ ہزار افغانیوں کے افغانستان آمد رفت ہو رہی ہے افغانی یومیا پچاس سے ستر لاکھ ٹالر خرید رہے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے پاس ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے ڈالر بہران میں افغان ٹرانسٹ ٹریڈ کی سرگرمیوں کا اہم کردار ہے پاکستان میں لوگوں نے آٹھ سے دس ارب ڈالر کے زخائر جمع کیے ہوئے ہیں پنجاب کی گندم اور آٹا مارکیٹ بے کابو گندم کی فی مند قیمت چار ہزار چار سو پچاس روپے تک جا پہنچی ہے پندرہ کلو آٹے کا پھیلہ انیس سو روپے تک فروخت ہونے لگا جبکہ پنجاب کی گندم اور آٹا مارکیٹ بے کابو ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے وہاں کے تاجر پرادری بھی گندم کی فی مند قیمت چار ہزار چار سو پچاس روپے تک جا پہنچی گندم کی بڑھتی قیمتوں نے فلار ملز کے لیے نیجی آٹے کی تیاری کو مشکل بنا دیا باز فلار ملز کا نیچی گرائننگ بند کرنے کا فیصلہ